بسم اللہ الرحمن الرحیم روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا اہم بیان سامنے آ گیا اسرائیلی وزیراعظم کی روسی صدر سے تین گھنٹے طویل ملاقات یوکرینی صدر کو بھی فون نیٹو اتحاد روس کے سامنے بیگی بلی بھن گیا یوکرینی وزیرا خارجہ کی شدید تنقید روس و یوکرین میں مذاکرات کا تیسرا دور کل ہوگا روس کا یوکرین کے دو شہروں میں عارضی جنگ بندی کا اعلان شمالی کوریا کا دو ماہ میں نمہ مزائل تجربہ یوکرین میں جنگ کا عالمی محشت پر گہرہ اثر پڑے گا آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا روس یوکرین موجودہ صورتحال اور عالمی منظر نامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف ملکہ فضائی دفعہ مزید مضبوط ہو گیا چین کے جدید جیٹین سی لڑاکہ تیاروں کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان کا فضائی دفعہ مزید مضبوط کرنے کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو خریدے گئے جیٹین سی لڑاکہ تیاروں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ابتدائی طور پر چین کے تیار کردہ چھے لڑاکہ تیارے کامرہ کی منحاص ائر بیس پر پہنچ گئے تیارے تیس مارچ یوم پاکستان کی پریڈ کا حصہ ہوں گے بتایا گیا ہے کہ چین کے تیار کردہ جیٹین سی لڑاکہ تیارے جدید ترین سٹیلس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں بتایا گیا ہے کہ وزیراعہ حضم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی گیارہ مارچ کو کامرہ ائر بیس پر جیٹین سی لڑاکہ تیاروں کا افتتح کریں گے جبکہ واضح رہے گے وزیراعہ داخلہ شیخ رشید احمد نے دسمبر دوہزار اکیس میں جیٹین سی لڑاکہ جنگی تیاروں کی پاکستانی فضائیہ کے بیڑے میں شمولیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ 23 مارچ کو پاکستان کا جیٹین فلائی پاسٹ کرے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چین سے جدید جنگی تیاریں حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ریپورٹ کے مطابق جیٹین سی سنگل انجن ڈیلٹا ونگز کا حامل جدیلڑا کا تیارہ ہے جو بیعک وقت کئی حداف کی نشاندہی کرنے والی ٹیکنالوجی اور دو سو کلومیٹر دور تک اپنے حداف کو نشانہ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی فوج نے زیر زمین ڈرونز اور مزائل تیار کرنے والے اڈوں کی رونمائی کر دی غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایران کی انقلابی فوس کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے زیر زمین دو ملٹری اڈوں کی رونمائی کی جس میں مزائل اور بغیر پائلٹ کے چلنے والے ڈرون تیار کیا جاتے ہیں زیر زمین فوجی اڈا ایران کے پہاڑی سلسلے کے درمیان واقعہ ہے ایرانی میڈیا کے مطابق زیر زمین ملٹری بیس میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے مزائل اور دشمن کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے والے ڈرونز تیار کیا جاتے ہیں ریپورٹ کے مطابق زیر زمین ملٹری بیس مقامی سطح پر تیار ہونے والے ڈرون کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے اور اس پلیٹ فارم سے متعدد ڈرونز فائر کیا جا سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنے ہے کہ یکرین میں سب کچھ تہشدہ منصوبے کے تحت جاری ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے ملک میں مارشاللہ کے نفات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مارشاللہ کا اعلان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں مارشاللہ کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ملک کو بیرونی جاریت کا سامنا ہو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں اور نہ ہی مستقبل میں ایسے حالات کا کوئی امکان ہے یکرین میں سب کچھ تہشدہ منصوبے کے مطابق جاری ہے ولادی میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ جو ملک یکرین کو نو فلائی زون قرار دے گا وہ تنازعہ میں شامل ہو جائے گا اور کسی بھی ملک کی ایسی کسی تحریک کو تنازعہ میں شامل ہونے کے برابر سمجھیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم نفتالی بنیٹ نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو یکرین بہران پر سال سے کی پیشکش کر دی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق نفتالی بنیٹ نے ماسکو میں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن سے تیر نگھنٹے کی طویر ملاقات کی یکرین نے اسرائیل سے ماسکو کے ساتھ بانچیت کی درخوات کی تھی اسرائیلی عہدے دار کے مطابق ملاقات میں یکرین کی صورتحال کے مختلف پہلوں پر گفتگو ہوئی ملاقات میں ویانہ میں ایران جہوری مذاکرات میں پیشرفت بھی زیر بحث آئی اس کے علاوہ اسرائیلی عہدے دار نے بتایا ہے کہ دورے کے لیے امریکہ جرمنی اور فرانس کی معاونت حاصل تھی جبکہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے یکرینی صدر کو فون کیا دوسری جانب روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ملک میں مارشاللہ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے مارشاللہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ملک کو بیلونی جاریت کا سامنا ہو خبر کے اگلے حصے میں وعد کرتے ہیں یکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحاد روس کے سامنے بیگی بلی بن گیا یکرینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نیٹو روس کے دباؤ کے سامنے جھکیا ہے اور اس نے نوفلائی زون نافذ کرنے سے انکار کر دیا یکرینی ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیٹو وہ طاقت ثابت نہیں ہوئی جس کا یکرینیوں نے پہلے تصور کیا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ روسی ہم منسلسل گئی لا روف کے ساتھ باتچیت کو تیار ہیں لیکن صرف اس صورت میں جب اس طرح کے مذاکرات بہمانی ہو خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور یکرین میں مذاکرات کا تیسرا دور کل ہوگا روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے جرمن چانسلر سے ٹیلی فونی کا رابطہ کیا اور کہا کہ روس یکرین کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہے اور امید ہے کیف معقول اور تعمیری موقف اپنائے گا واضح رہے کہ روس یکرین مذاکرات کے دوسرے دور میں شہریوں کے انخلاق کے لیے رہداریوں کے قیام پر اتفاق ہوا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے انسانی بنیادوں پر یکرین کے دو شہروں میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر یکرین کے دو شہروں ماریو پول اورول اور نواخہ میں عارضی جنگ بندی کی جا رہی ہے روسی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ دونوں شہروں میں جنگ بندی کا مقصد شہریوں کو انخلاق کی سہولت دینا ہے اس سلسلے میں یکرینی حکام سے بات چیت ہو گئی ہے شہریوں کے انخلاق کے دوران کسی قسم کی فوجی کا اروائی نہیں کی جائے گی ماریو پول کے میر نے روسی فوجیوں کے حملے اور ناکہ بندی کے دوران انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے روان برس مزائل تجربات میں بے پناہ آزافہ کر دیا اور صرف دو ماہ میں اب تک نو مزائل تجربات کر چکا ہے شمالی کوریا نے اپنے سخترین حریف جنوبی کوریا میں انتخابات کے قریب آتے ہی مزائل تجربات میں آزافہ کر دیا اس سلسلے میں آج روان برس کا نوہ مزائل تجربہ کیا گیا جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے مزائل تجربے کی مضمت کرتے ہوئے خدشات ظاہر کیا ہے کہ روان ماہ مزید ایسے تجربات ہو سکتے ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ جوہری ہتھیاروں پر ہونے والے مذاکرات کی معافتلی کے بعد سے شمالی کوریا نے مزائل تجربات تیز تر کر دیے ہیں جن میں دوہزار سترہ کے بعد کا سب سے بڑا ہتھیار کا تجربہ بھی شامل ہے علاوہ عزین شمالی کوریا مستقبل قریب میں جاسوسی سٹلائٹ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ جوہری ہتھیاروں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والی بیلیسٹک مزائلوں کی تیاری کی بحالی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں واضح رہے ہیں کہ جنوبی کوریا میں صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں جس کی ابتدائی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور اس موقع بارش مالی کوریا کے مزائل تجربات سے خطے میں تناؤں میں اضافہ ہو گیا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یوکرین کی ہنگامی مالی آنت کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کی درخواست کو آئندہ ہفتے کے آوائل میں منظوری کے لیے اپنے بورڈ میں لائے گا اور ہمسایہ ملک مارڈووہ میں حکام کے ساتھ فنڈنگ کے اختیارات کے بارے میں باتچیت کا سلسلہ بھی جاری ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے باعث تاونائی اور اناج کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے جنگ کی وجہ سے دس لاکھ پناہ گزین پڑوسی ممالک پہنچ چکے ہیں جبکہ روس پر متدد اقتصادی پابنیاں آئیت کی جا چکی ہیں آئی ایم ایر نے منیجنگ ڈریکٹر کی زیرہ صدارت بورڈ میٹنگ کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے اور آؤٹلوک غیر معمولی کوئی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے جبکہ معاشی نتاج پہلے ہی بہت سنگین ہے انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین روس کی جاری جنگ اور اس سے منسلک پابنیوں کا عالمی معاشیت پر بھی شدید اثر پڑے گا انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہران مہنگائی اور معاشی سرگرمیوں کو ایک ایسے وقت میں منفی جھٹکہ دے رہا ہے جب قیمتوں کا دباؤ پہلے ہی بہت زیادہ تھا کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کے جھٹکے دنیا بھر میں محسوس کیے جائیں گے ایسی صورتحال میں حکام کو غریب گھرانوں کے لیے مالی امداد فراہم کرنی چاہیے جن کے لیے خوراک اور اندھن کے اخراجات کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اور مزید یہ کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو معاشی نقصان بڑھ جائے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ حنی کے بارے